جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے چوری کرتے ہوئے ایک شخص کو پکڑا تو وہ شیطان نکلا اور اس نے آیت القرصی کے فضائل بیان کی ہے اس حدیث میں دوہزار تین سو گیارہ صاحی بخاری وقیہ یہ ہے کہ ایک صدقات صدقہ اور زکاة کا مال تھا اس کے اوپر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کو اس کے اوپر نگران بنایا گیا تھا تو ایک چور آتا وہ اس میں سے چوری کرتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کوئی بیوی بچوں کا واسہ دیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس کو چھوڑ دیا پھر اگلے دن آیا تو اب اگلے دن پھر پکڑا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے پھر ان کو چھوڑ دیا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا بارے میں خبر دی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو حریرہ آج رات پھر آئے گا تیسرے دن پھر پکڑ لیا تو اس نے کہا میں کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس کے تمہیں نفع ہوگا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا بتاؤ تو اس نے ایتل کرشی کے فضائل بیان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا وہ جھوٹا لیکن سچ بولا